اس سریر سے بھگوان کس برکار کی سیوہ کروانا چاہتے ہیں یہ کیسے پتا چلتا ہے اور اس سیوہ کو ہم پرسنچت سے کیسے کریں بتانے کی کرپا دیجئے پرماتما نے اکھیل بشبی اے مور اوپایا ساری سشتی پرماتما نے بنائی ہے ہر ایک بیقتی کو کچھ نہ کچھ بیسے پرکار کی یوکتہ دے کے بھیجا ہے سبھی بیقتیوں میں بھن بھن پرکار کی چھمتا ہے بھن بھن پرکار کی یوکتہ ہے اپنی چھمتا اور یوکتہ پر بیچار کرنا چاہیے کہ فرماتما نے کسی کو بدھی جی بھی بنایا ہے کسی کو سریر سے رشت پشت بنایا ہے کسی کے دوارہ کلا کے چھتر میں کارے کیا جا سکتا ہے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کو کس پرکار کی یوکتہ دی گئی ہے کس پرکار کی ہم میں چھمتا ہے ان دونوں پر بیچار کر کے اور پھر فرماتما سے پراتنا کرنی چاہیے کہ پربو ہم آپ کے ایک عبود ششو ہیں بالک بدھی گیان وال ہینا ہم گیان بال بدھی سب سے رہیت ہیں اور ایک بات یہ شنشت سمجھ لینی چاہیے دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے گیانی دکھچپت ہو جاتے ہیں بجر مورک میدھاوی پر گیامان بن جاتے ہیں یہ ایک اپنی نام چھانے ہیں آرہا بیجینگر کے راجہ اپنے تیرس پر گھوم رہے منتری ان کے ساتھ تھا آپس میں چرچہ چل رہے پر ماتما جو ہیں اتیانت بجر مورک کو بھی گیانی بنا سکتے ہیں یعنی بنا سکتے ہیں تب تک درشتی مارگ پہ گئی مارگ پہ ایک بیقتی جو ہے جھوٹا ہاتھ میں لے کر چاہیے کسی کو مارنے کے لئے سمحال کے لئے جا راجہ نے کہا اس بیقتی کو بلاؤ سرون تھا نئی عمر کا تھا یوبان بلائیا آیا کہ اس جوتے میں کیا ہے کہ تیل یہ جوتے میں کیا کروگے کہا کہ گھر سے تیل لانے کے لئے بھیجا گیا تھا میں کوئی پاتھ لے کے آیا نہیں تھا کہا اس تیل کا کیا کرنے تھا کہا کہ کچھ بھجیے پکوڑی بنا مطلب کھانے مقام کہا پھر تم نے کیا کیا کہا کہ میں نے کہا کہ میرے پاس جوتا تو ہے ہی جوتے میں لے لے راجہ نے منتری کی طرف دے تاکہ یہ بیقتی کیا بدھیمان ہو سکتا ہے سمجھدار ہو سکتا ہے کہا جی کہا جاتا ہے نرسنگ منتر ان کو دل بایا گیا اور نرسنگ منتر سے انہوں نے آراد نہ اوپاس نہ کی اور باہد میں آگے چل کے وہ سریدھر نام سے بکھیات ہوئے سریمت بھاگبت پہ سریدھری ٹی کا بہت پرشد ہے ادویت مارگ والے ان کو بہت سنمان دیتے ہیں ادویت بیدان تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھگوان اتینت بجرمور کو کالی داز کے بشے میں سب جانتے ہیں جس پیڑ کی ساکھا پہ بیٹھے ہوئے اسی کو کاٹ رہی ایسے تو ہم سب بھی جو اپنے آپ کو پربودھ ماننے والے لوگ ہیں بہت بودھی مان ماننے والے لوگ ہیں جو اہار ہمارے لئے بش طلعے ہیں ان کو ہم جانتے ہوئے بھی کہ یہ بش ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں گرہن کرتے تو لے جا رہے ہیں بھگوان جوڑھے ہیں اور پھر ہم کو دیکھتا میری کیوں چھین لی گئی اس کے پیچھے کارن کیا تھا بھگوان جوڑھے ہیں بھگوان جوڑھے ہیں بھگوان جوڑھے ہیں بھگوان جوڑھے ہیں کیونکہ نیتر کچھ سمیں تک سریر کیا پراربد پورا ہونے کے بعد کچھ کال تک اگر نکال لیا جائے شیگری ایسا نہیں کہ لنبار سے بات تو کام میں آ جاتا ہے تو اس پرکار سے بہت سے سریر کے انگ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں دان دیے جاتے ہیں پران تو کہاں پہنچیں گے اس کا کیا ہوگا ہمیں نہیں مانتے ہیں اس لیے ہمیشہ جو بھی سیوہ کاری کرنا ہے وہ پرماتما کے لیے کرنا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسی لیے کہا گیا ہے تمہیں سمرکی بین سدکرم بھگوان کو بینہ ارکت کیے سدکرم جو ہیں نشت ہو جاتے ہیں نشت ہو جاتے ہیں سدکرموں کو بھگوان کو سمرکت کرنا چاہیے سدکرم بھگوان کے لیے ہی کرنے پرماتما بیرات ہے پرماتما بھیبو ہے پرماتما بیعپک ہے وہ سب جگہ پریپون ہے جہاں جس پرکار کی اس کو سیوہ کی جرد ہو وہ سیوہ کر سکتا ہے دیکھ لینا چاہیے کہ کس روپ میں پرماتما کو کس پرکار کی سیوہ کرنی کیا عوشکتہ ہے بھوستوں کے پاس دھند بہت ہے پرانتو بھدی نہیں ہے کہا جاتا ہے ایک چائنہ کی بات چین کی بات چین کا راج کمار بھدین کا کاشی بھیج دو اس کو اس سمیں ایک دیس سے دوسرے دیس میں جانے میں بہت پرتی بند نہیں تھے اس سمیں کی بات پر آج جیسا چائنہ وارڈر نہیں تھا آج آ سکتے پہشائے میں تو ایک سے ایک بیدوان ہے بیدی آر جن کے لیے اس مورخ راج کمار کو بھیج دیا گیا آیا کافی لمبے سمیں تک انیک پرکار کی بیدی آئیں پڑھیں انیک پرکار کی بیدی آئیں اب وہ بیدی آر جت کر کے پہنچا اپنے دیس چین راجہ نے اپنے سب مطرورگ کو اپنے جو بریشت راج کرمچاری ہیں ان کو گوچ کے لیے آمنتت کیا سب کو بتانے کے لیے کہ بھئی میرا بیٹا کاشی سے پڑھ کے آیا ہے انیک پرکار کی یوکتہ ہیں اس نے حاصل کی ہیں اب وہ راج کمار کے پاس منتری بیٹھا ہوا تھا مہاں کا چین کا منتری اس نے پوچھا کچھ ایسی بات بتاؤ تم نے وہ مہاں سے ارجید کی ہو جو جن سادھان کے پاس نہ ہو جن سادھان کے پاس اس نے کہا راج کمار نے کہا تم ہاتھ میں کچھ رکھو میں بتا دوں گا تمہارے ہاتھ میں کیا اس نے انگوٹھی نکالی اپنے اور اندر اس کو نامعلوم پڑے اس پرکار سے سادھانی کو اور منتریوں کو تو یہ اس پرکار کے کام کرنے بہت اچھے ڈنگ سے آتے ہی ہیں لوگوں کو نامعلوم پڑے اور ہم کیا گھوٹالہ کر رہے ہیں اس میں تو وہ ماہر ہوتے ہیں لاج کمار سے پوچھا بتاؤ تیری مٹھی میں کیا ہے اب اس نے جو بدیا پڑھی تھی اس سے اس کو معلوم پڑا ایک برتولہ کا بیچ میں اس میں چھید ہے سوچا کیا ہو سکتا ہے اب بھودی ہی نہیں بدیا سے اتنا معلوم پڑے گا اس نے کہا گاڑی کا پہی آئے تو بدیا نہیں ہے تو وہ صحیح ارثوں میں معنو ہی نہیں ہے دھی بدیا سکتیم اکرودھا یہ معنو کے لکشن ہیں اگر معنو کے پاس بدیا نہیں معنو کے پاس بدیا نہیں تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ مان لیجے بھگوان نے آپ کو بدوان بنا دیا اور اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوسری چھمتائیں تو بہت ہیں پرانتو بدی نہیں ہے بدیا نہیں ہے تو کوشش کر کے ان کو بدیا اور بدی دینی چاہیے بھگوان نے کرپا کی ہے یہ چار بیکتی آپ کی بات سننے کو تیار ہیں اس میں سے کچھ اپنے جیون میں چڑھتارت کرنے کو تیار ہیں تو جیون کا جو صحیح ادیش ہے کہ جیون کس پرکار سے پرم سکھ پرم شانتی پاسکتا ہے اس دسہ میں پریر ریت کرنا جیسی یوکتہ بھگوان نے دی بھگوان خالی کسی کو نہیں بھیجتے ہیں ایک بیکتی کو دیکھا ہاتھ پیر اتیادی سے اپنگ بھگوان تو ہم نہیں بول سکتے اب تو دی بیانگ بول نہ پڑے پرم تو دی بیانگ کا عرط دوسرا ہو جاتا ہے سیدھا سکتے پیشلے وہ بھی نہیں بول سکتے اپنگ پرم جوتش کا اس کو بہت اچھا گیا اور جوتش میں پھلا دے اس تو بلکل اس کے صحیح ہوئے تیانی ہیں بھومی کے اندر پانی کہاں ہے کتنا گہرائی پہ یہ سب اس کو مطلب وہاں پہنچتے ہی بتا دیں لوگ اس کو پالکی میں بیٹھا بیٹھا کے جو گریب ہوں وہ اپنے کندے پہ بیٹھا ادھر یوگتہ دی کوئی ضرور نہیں ہے کہ اب یہاں ایک بیٹھے آتے ہیں دی بیان بولے ہم اب اب دیکھا ان کی پتنی بھی اسی پرکار سے ہے اور بچہ بھی بچہ اچھا ہے تو مطلب بیٹھ بیٹھ پاس بودھی ہے کار کرنے کا اتصہ ہے اور پرماتما کے پرتی صدبھاو ہے تو وہ کسی بھی چھیتر میں آگے بڑھ سکتا ہے بھگوان نے بڑی شپا کی ہم کو دیکھ نا چاہیے کہ پرماتما نے کس پرکار کی چھمتا کس پرکار کی یوگتا ہم کو دی ہے اور وہ پرماتما کی سیوہ میں حرثات یہ بیرات روح پرماتما کا ہے بشو روح رگوان شمان کرو بچن بشو مندودری راون سے کہہ رہی ہے کہ یہ بشو جو ہے پرگو ناج کا ہی سروع ہے اس بات کو بشو باش پور سوئی کار کر لو پرند وہ مہا پندیت دس دس سیر والا بات سوئی کار نہیں کر سا نہیں کر سا اور آپ جانتے ہیں ست بچن بشو نہ کر جو ست بچن پہ بشو نہیں کرتا ہے تو اس کی درگتی ہوتی ہے وہ سنشت کوئی اگر بتا رہا ہے کہ یہ ایسا ہے ٹھیک ہے اس کو کنفرم کرو اس کے پک ہے یا نہیں ہے صحی ہے گلت ہے پھر تو سوئی کار کرو رابن کے پاس سم چار آیا خردوشن کا بد ہوا شوپ نکھا جائی رابن پریرہ رابن کو بتایا کہ اس اس پرکار سے خردوشن مارے گئے رابن نے بیچار کی خردوشن خردوشن موی سمبل بن تینہی کمار بین بھگوان خردوشن تو میرے سمان بل بان تھے ان کو بھگوان کیا تک کوئی دوسرا نہیں مار س تو کیا کرنا چاہیے اگر بھگوان نے افتار لے لیا ہے بھوم اندل پہ تو بھجن کرنا چاہیے ارثات ان کی شیبہ میں اپنے آپ کو سمرپیت کر دینا چاہیے ہو یہ بھجن نتا مجھ دے پھر اس کے دوسرا بچار آیا کہ نہیں بھئی ہم تو تمو گن پردان ہیں اور تمو گن بھگتی سیوہ نہیں کر سکتے بھجن نہیں کر سکتے یہ ارشالو تمو گن بھجن نہیں کر سکتے بھجن تی ہین مت سرا مات سری کو چھوڑ کے بھجن کر ہین مات سرا وہ بھجن کرتے ہیں پھر کیا کرنا چاہے بیر کر کے ان کے دوارہ ید میں پراجت ہو کر آمنے سامنے لڑائی لڑتے ہوئے مروں گا صدقہ کی تو ہوگی پھر بیچار آیا آرے پہلے اس بات کو پکا تو نشجے کر لیں کہ بھگوان کا افتار ہوا ہے یا نہیں تو اس کا نشجے کون کرے گا گرو کر سکتے ہیں گرو بھگوان شنکر شنکر جی کے تو پاس سر ہیں میرے تو دس ہیں گرو سے تو زیادہ میرے پاس ہی ہے کیا جرہ گرو کے پاس جانے کیوں گرو جی کو کشت دویں نہیں ہمارے پاس جب زیادہ بھگوان نے کرپا کر رکھی ہے تو اپنے آپ ہم پر اکشا کیوں نہ کر وہ پرمات ما سربگ یہ ہے ان کے سامنے اب اس کے دماغ دس سریں بھائی بہت دور دور کی سوچتے رہتے تھے ایک سر میں یہ چل رہا ایک سر میں یہ چل رہا بچار آیا کہ نشانہ بھانوش باندھارن کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیتا جیسے وہ کیتا جی کے پرتی پہلے سے موحیط ہو چکا ہے جب بھانوش بھانگ کی مہارات جنگ نے کی تھی تو دیش دیش کے بھوپتی ناد اور اس کے ساتھ ساتھ دیبتا دنوج مطلب راکشہ ستیادی سب کپٹ بیش میں راجاؤں کے بیش میں اپستی ہوئے تھے راون بھی اپستی تھا بندودی نے کہا ہے اس صفحہ میں تم بھی اپستی تھے اس ہمیں کیوں نہیں دھنوش بھانگ کر کے سیتا جی کو لے آئے راب نے بندودی کو سمجھ دو کہ ارے بھائے ہمارے بھولے بابا ہمارے گروہ جی کا دھنوش اگر ہم اس کو بھنگ کرتے تو ہم ماری کپٹ اور وہ کپٹ مرک کے پیچھے دوڑتے چلے گئے اور جا کے پھر جو بھی ہوا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اپنے کو کچھ سمجھ نہ ہو کوئی ایسا بشے آ جائے کہ اپنے ساتھ سمجھ نہیں ہے تو گرو جنوں کا سہارا جو سریشت بڑے لوگ ہیں بدھی مان ہیں ان کی سرن میں جائے ارجن سے جیتا میں بھگوان نے کہا تد بدی پھر نی پاتی ن پری 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 پھر پھر ان سے فرشن کر وہ تیرے کو تطب جان کا اُفدیش دیں گے یہ گیتا میں سب کچھ تطب جان بھرا ہوا لوگوں نے تطب بھرا گیتا بنا دی گیتا پھر اس سے پر کچھ گیتا اپنے اپنے ایک سمپون اپنے شدوں کا سار دیا ہوا گرنت ہے پون گرنت ہے وہ تو کہنے کا مطلب اپنے پاس نہیں ہے تو گروہ جنوں کا آشتے لینا چاہیے اور ان کے دوارہ پھر دو دیش ملے اس کے انتارہ رہے بڑھنا چاہیے تو بس اس طریقے سے بھگوان کس پرکار کی سیوہ کروانا چاہتے ہیں کہ کیسے پتا چلتا ہے اس سیوہ کو ہم پرسند پرسند چیتر جب ہم پیسے آپ سب سب جانتے ہیں آپ کو ایک کمرہ دے دیا جائے یہاں گجرات میں بہت سی جگہ ایسے مون مندیر بنائے گا جن میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سمیہ پہ بھوجن رکھ دیا جائے گا سمیہ پہ سب کچھ بیاؤسائیں ہو جائیں گی اور کہیں تو اتنی اچھی بیاؤسائی ہے کہ آپ کے بستی تیادی بھی دھوکے بہا رکھ دیا جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر بھی آپ بینا کیے نہیں رہ سکتے یہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے کہ اگر ہم سریر کا کوئی اپیوگ نہ کریں کھالی بیٹھے رہیں رغن ہوئی جانا ہے اور من سمبھاونا ہے بکھپت ہو جائے یہ تو ایک آنت باس ان کے لیے ہے جو پون بے راگبان ہے سب کے لیے ایک آنت باس اچھا نہیں تو جب ہم کوئی اندر سے یہ سمجھ پیدا ہو یہ بینا کیے رہا نہیں جا سکتا ہے تو اچھا یہ ہے دوسروں کی سیوہ کرنے کی اپی اچھا اس پرماتما کی سیوہ میں اپنے آپ کو ہم سمر پت کریں کوئی بھی بیقتی کسی کے سیوہ رکھتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ جو اس کے پاس ہے دینے کی چیشتہ کرتا ہے کہ اس نے اتنی سیوہ کی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اور پرماتما جس کے پاس سب کچھ ہے اور سب سے بڑی بسیستہ ادارتا ہے اے سو کو ادار جگمہ ہی بین سیوہ جو دروائی دین پر رام سر اس کو ہن بین سیوہ جو دروائی دین بینہ سیوہ کے پرماتما دل بھی بگت ہو جاتے ہیں اور جس نے سیوہ کی ہے اس کے لئے تو بھگوان کو لگتا ہے کہ کیا دیں ادھک سے ادھک سے ادھک دیں جب بینہ سیوہ والوں کو دے رہے ہیں تو سیوہ والے کو تو زیادہ ہی دیں گے اس کو کم دیں ایسا تو وہ فرماتما سمیق پرکار سے ایک آدر بھجی کا آدر کریاؤں کا آدر کرم کا آدر سب کا آدر سے وہ فرماتما وہ کسی کی بھی سیبہ کو ایسے نہیں رکھیں گے تو جو بگتی اس رہش کو کھردے سے سوئی کار کر کہ بینہ کرم کی یہ رہانی جاتا ہے ایک چھن بھی ہم بینہ کرم کی نہیں رہ سکتے ہیں اور فرماتما نے ہم کو سمیق دیا ہے جیون دیا ہے کرم کرنے کے لئے تو اچھا ہے کہ ہم اپنے کرم فرماتما کی سیبہ کے لئے کریں اور رہ گئی بات خریر کے پوشن اتیادی کی تو اس کے بشے میں انیکوں بار اس پشت کر دیا گیا ہے انیکوں بار اس پشت کر دیا گیا ہے پہلے رکرتی نے بنسبتی اتیادی بنائی پھر ان کو کھانے والے بنائی اور جب وہ کھانے والوں کی سنکھیہ زیادہ بڑھنے لگی تو ان کو کھانے والا دودھرہ بنا دی مان اب کی بات نہیں کر رہے کہیں سوچو کہ پشووں میں پکشیوں میں جلچر میں سب ایک کو ایک کھا رہے مان اب تو دوسرے ڈھنگ سے کھاتا ہے ہزاروں مان کو تالیبان راجہ لو کیا کرتے ہیں گاؤں کے مکھیہ پٹیل سب کیا کرتے ہیں رمو لوگوں کا شوشن کر جیسے بن راج ایک بیکتی کا نام بن راج ہے وہ نہیں ہم یہ جنگل کا راج شیر سرناغتی سوئی کار کر کے پھر پرماتما کی سیوہ کرو گا پھر پرماتما کی سیوہ جب تک ہم میں یوگتہ نہیں ہوگی یوگ بن کے سیوہ کرو گا پرماتما نے تو بہت کچھ دیا تو جب یہ سب باتیں ہمارا انتاکن سوئی کار کر لے گا تب ہم پرسن چت سے پرسن یہ کہہ رہا ہے ہم پرسن چت سے کیسے کریں تو چت تب ہی پرسن ہوگا جب ہماری من چاہی ہو رہی ہے من کے بپریت ہوتا ہے نا چت پرسن نہیں ہوتا چت پرسن ہوتا ہے من چاہی اور من چاہی صحیح ہے یا گلپ ہے اس کے لئے پہلے ہی ہوگتا ہے اور پھر پرماتما کی سرناغ جب پرماتما کی سرناغتی ہوگی تو پرماتما کروں صدا تن کی رکھواری جن بالک راکھیں مہتاری جیسے عبود ششو کو اگنی کو پکڑنے کے لئے جا رہا ہے ہم نے دیکھا اپنے جیبن میں دیکھا چھوٹا بچہ دیپک جلیت تھا تو اس کی لو میں انگلی لگا کے دیکھا جلتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے نجدک لے جائے تو گرمی لگے پھر اس نے سہاس کر کے اس میں انگلی رکھی اور ایک دم سے پھر جلا تو پھر تو پرماتما نے مانب کو بہت کچھ سمجھ دے کے بھیجا ہے اور جو کمی ہے وہ بھدی اور بیویگ سے ارجت کر اور ارجت کرنے کے بعد پھر پرماتما کی تو پرسنچت سے ہو سکے گی کیول ہم پرماتما کے لیلا رہش کو نہیں جانتے ہیں اس کارن سے انیکوں بار ہمارا چت جو ہے ادھوگن ہوتا ادھوگن پرانتو مہاپورش جو ہیں ان کا چت ادھوگن کیوں نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں کہ یہ سنسار روپی ناتشالہ میں سب لوگ ابھنے کرتے ہیں اس لئے وہ پریشان نہیں کیونکہ جس کو جیسا ابھنے شونپ دیا گیا ہے وہ بیسا اپنا اپنا ابھنے کر رہے ہیں تو لگ بھگ اس وشہ میں کتنا ہی ہم کہہ پائے اور تو ساسر بید پران میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہوگا دیکھ سکتے ہیں اپنا یہاں گرانتھا گار ہے آشم میں گرانتھوں کا آگار ہے بھنڈار بہا جا کے اب وہ بھی گرانتھ پال جو ہے وہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی آتا ہی نہیں ہے گرانتھوں سے لاب لینے کے لیے گرانتھ پال کو بھی اداسی نہ ہو اس کے صحیوگی بنے اس کے صحیوگی سیرا چلیں تھوڑا سا ہنوان جی کے ساتھ کیونکہ ہنوان جی مہاراج سیوہ میں ہماری درشتی سے سب سے سب سے